شہباز شریف نے آج کہا کیا وہ دکھائے گا خورم صاحب آپ بتائیے گا ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں نو کانفیڈنس کے حوالے سے پھر آپ لوگوں کے اپنے خدشات تھے کہ وہاں سے فون کال لیں آ جائیں گی تو بندے ہمارے پورے نہیں ہوں گے ساتھی الائز جو ہیں ان کے کاف لیگ ایم کیو ایم جی ڈی اے وہ جب تک ساتھ چھوڑیں گے نہیں ہم اس پر موو نہیں کر سکتے اب کیا پیش رکھتے ہیں ہمارے دو خدشات تھے پرنسپلی نیم صاحب اور پہلا خدشہ تو یہ تھا کہ ہم صرف عمران خان کی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے ہم اس ہائیبرڈ بندوبست جو دوزار سولہ میں اس کا آغاز کیا گیا دوزار اٹھارہ میں منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے عوام کے اس حکومت کو لائے گیا اور جو کہ مکمل طور پر اب ناکام ہو چکا ہے تو ہماری جو مطمئن نظر ہے اور ابھی بھی یہ ہے کہ ایسا عمل کیا جائے راست اقدام کیا جائے جو ہمیں جلد از جلد صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات تک لے جائیں نمبر وان امران خان کی حکومت ایک سال پہلے بھی یہ ایشو اٹھے ہوئے تھے نو کانفیڈنس موشن کے لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ دوزار تئیس تک لے جانا نہیں ہے اور جو بات ہم کہتے تھے وہ غالباً اب ایک سال کے بعد زیادہ شدد سے پاکستان کے عوام کی ہڈیوں پر سے جو آپوزیشن کے سینئر رہنمائے آپوزیشن کے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو نواز شریف ان ہاؤس چینج کے خلاف تھے اور ابھی لیکن وہاں سے گرین سیگنل یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کو کنڈیشنل سپورٹ کریں گے پروائیڈیڈ کے جو نئی حکومت بنے گی وہ نوے روز کے اندر انتخابات کروائے گی جی یہ بھی مسلمنی قنون کا سٹیٹڈ پوائنٹ ویو ہے کہ اگر ان کیس اگر ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو جو نئی حکومت بنے گی ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہ جو نئی حکومت ہے فوری طور پہ جو تین چار کی چینجز کرنے والے ہیں انتخابات کے قوانین میں اسے کر کے جو آئینی ساری شرائط ہیں کہ آپوزیشن لیڈر نے بات کرنی ہے لیڈر آف دہ ہاؤس سے ایک نئی اس کے اوپر جو عبوری حکومت ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ کر کے تو فوری طور پر نئی انتخابات کروائے جائیں گے والی صاحب پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگو معاشی صورتحال پہ آتے ہیں لیکن یہ بات تھوڑی سی کلارٹی کے ساتھ بیان کرنی ضروری ہے ان ہاؤس چینج میں آپ کہتے ہیں کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان ہاؤس چینج کے بعد جس کی بھی حکومت بنیں گی وہ بنیادی جو الیکٹورال ریفارمز کرنی ہے وہ کر کے جی تو پھر کیر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف دے جائیں گے فوری اور وہ نوے روز کے اندر پابند ہوں گے کہ انتخابات کرو گے جی باب سلوٹ یہ ایک آپ کے اندر براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے ہمیں جو ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ میں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے جو سب سے اہم ترین بات ہے ملک صاحب وہ یہ ہے کہ انتخابات غیر آئینی مداخلت سے پاک ہونے چاہیے کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ مداخلت کے نتیجے میں بنیمالی حکومتیں ہیں وہ پاکستان کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا نو کانفیڈنس کیس موف کے اندر اگر پیپس پارٹی کچھ اپنا ایک ایمینے کو آگے کرتی کسی ایک نے تو آگے آنا ہے تب ہی کام آگے ہوگا نا تو آپ کی جماعت کیا ان کو سپورٹ کرے گی جی جی ہم کریں گے ہمیں اس وقت میانواز شریف کا جو سٹیٹڈ پوائنٹ ویو ہے کہ ہم اس وقت حکومت فوری طور پر ہم اس حکومت کے خواہش مند نہیں ہیں اس ہائیبرڈ نظام کی جو اسیمبلی ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پاکستان کے عوام سے رجوع کریں چاروں صوبوں میں تو پھر راجہ پروید شریف صاحب کی دوبارہ لوٹری نکل سکتی ہے دیکھیں یہ یہ مسکرہ رہے ہیں خورم صاحب مسکرہ رہے ہیں خورم صاحب مسکرہ رہے ہیں لیکن یہ پھر ایسی موو ہوئی تو پھر ایسا ہی یہ جتنے کم گھنٹے لگیں اگر پیپس پارٹی نے راجہ پروید شریف کو نومینٹ کر دیا تو آپ کو اتراز نہیں ہوگا یہ تو بہت اس پہ مزید مشاورت ہوگیا بڑی گہری مشاورت لیکن آپ کو اتراز نہیں ہوگا اتراز نہیں ہوگا